اسلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈلائنز وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نے برف باری کے زیرے اثر علاقوں کا فضائی جائزہ لیا وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی دعوت پر ایس او ایس ویلج کے بچوں کی وزیراعلا سیکٹری ایج آمد مزیراعلا بلوچستان جام کمال خان کی ہدایت پر شاہرہو سے برف ہچانے کے لیے سلو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی وفاقی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال کی سربراہی میں ایک اہم اجلاس کمیشنر آفیس تربت میں منقض ہوا کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر ازلا میں دو روز سے جاری برف باری کا سرسلہ آج تھن گیا کوئٹہ میں شدید برف باری کے بعد ائرپورٹ پر پی آئی اے کا جہاز رنوے پر فس گیا کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس نے گیس لیکج کے باعث دم گھٹنے سے میاں بیوی اور ٹین بچوں سمیت پانچ افراد جانبہ حق ہیڈ لینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ جام کمال خان نے کولپور لکپاس اور کوئٹہ کے گردنوہ کے علاقوں کے فضائی جائزے کے دوران برف سے متاثرہ شہرہوں اور علاقوں کا معاینہ کیا صوبائی وزراء میرزیا لانگو میر سلیم خوصہ کمیشنر کوئٹہ اسمان علی خان اور ڈی جی پی جی ایم میں عمران زرکون بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت کی کہ برف اور بارش سے متاثرہ تمام علاقوں تک رسائی کو یقینی بنایا جائے اور عوام کو ریلیف پرام کیا جائے انہوں نے کہا کہ دور دراز کے علاقوں میں ریلیف آپریشن کے لیے حکومت بلوچستان کا ہیلیکاپٹر استعمال کرنے کی ہدایت کی بعد ازاں وزیر اعلیٰ نے مشرقی بیوائی پاس اور بروری روڈ کا بھی دورہ کیا اور وہاں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا اس موقع پر بروری روڈ پر گیس اور بنجلی کی ادم دستیابی کے خلاف احتجاج اور سڑک بند کرنے والے لوگوں سے وزیر اعلیٰ نے ملاقات بھی کی بچے وزیر اعلیٰ سیکٹری ایٹ کے سبزہ زار میں برف سے کھیلے بچوں نے برف سے مجسمیں بھی بنائے اور ایک دوسرے کو برف کے گولے مارے بچوں کے لیے پرتکلف چائے اور کھانے پینے کا احتمام بھی کیا گیا وزیر اعلیٰ کے جانب سے بچوں کو تہائی بھی پیش کیے گئے ڈیزاسٹر مینجلنڈ آتھارٹیز علیہ انتظامیہ اور سبائی حکومت کی طرف سے ریلیف سرگرمیاں بھی جاری ہیں شوالی بلوچستان میں زیارت مستون قلعہ عبداللہ قلعہ سیف اللہ ہرنائی اور چمن میں کئی مقامات پر رابطہ سڑکے تحال بن ہیں وکران میں تم مند عمران اور زامران اور بلدیا سمیت مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش سے ندی نالوں میں تغیانی سے کچھ مکانات اور فصلوں کو نقصان پہنچا دریائے کیچ میں بھی تربت کے حکام پر سلابی ریلے کا سامنا ہے برفباری اور بارش کی وجہ سے بلوچستان کے تین ازلا میں خصوصی انصداد پولیو مہم بھی دو روز کے لیے ملتبی کر دی گئی وزیر دفاعی پیداوار زبیدہ جلال لی ازلاس میں کہا کہ سبائی بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح مکران جوین کے علاقے بارشوں کی وجہ سے شدید متاثر ہے جن میں زلا کیچ کا علاقہ مند اور ان سے منسلک مختلف گاؤں شامل ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے سبائی حکومت سے رابطہ کیا ہے کہ زلے ہیڈکوارچروں میں رلیف کے سمان کو جلد سے جلد پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کو بروقت امداد پہنچائی جا سکے اور ان کی مشکلات میں کمی لائی جا سکے انہوں نے کہا کہ بارشوں سے متاثرہ مکران جوین کا علاقہ کیش بلوچستان کا ایک انتہائی اہم علاقہ ہے جو سی پیک کے سنگم پر واقع ہے جہاں سے گوادر اور سبائی دارالحکومت کوئیٹا ایم ایٹ شہرہ کے ذریعے باہم منصدک ہوتے ہیں شدید برفباری کی وجہ سے کوئیٹا اندرون ملک سے زمینی رابطہ منکتہ ہو گیا دو روز کے دوران کئی پروازیں منسوخ کی گئیں کوئیٹا کلات، ہرنوئی، مستونگ، کان محترزائی، کلابداللہ، چمن اور کلا سیف اللہ میں برفباری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا کوئیٹا زیارت، کلات، یوم اور دالبدین میں درجہ حرارت نکتہ اندھماد سے نیچے گر گیا کوئیٹا میں مسلسل برفباری کی وجہ سے بیس پیڈرز ٹرپ کر گئے برفباری کی وجہ سے کئی مقامات پر کچھے گھروں کو نقصان پہنچا چھات گرنے اور گیس لینکش کی وجہ سے مصدر وقت سال میں پندہ افراد جاوہاں ہو گئے سبائی وزیر پی ایچے واسا حاجی نون محمد دومر نے ہرنائی و زیارت میں گذشتہ روز جاری شدید برفباری کے دوران حلقے کے دونوں ازلا کے جپٹی کمیشنرز کی جانب سے قومی شہرہوں پر برف فوری ہٹانے کا کام شروع کرنے پر ان دونوں ازلا کے جپٹی کمیشنرز کی کارکردگی کو سرحتے ہوئے دونوں ازلا کے جپٹی کمیشنرز کو ہدایت کی کہ وہ قومی شہرہوں پر پیٹرولنگ کا سلسلہ جاری رکھے تاکہ قومی شہرہوں پر ٹرافک کے آمد و رف بحال رہے چاندران، ٹکیل، نسوبہ اور وادی گرسنی میں زبردست برفباری پہاڑوں نے سفید، چادر، اوڑی، سورج نکلتے ہی ہر طرف سفیدی ہی سفیدی برفباری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت لکتا ہے انجماعت سے نیچے گر گیا شہریوں کے بڑی تعداد نے چاندران، ٹکیل اور گرسنی کے وادیوں کا رخ کر لیا پی آئی اے کی پرواز پی کے 363 کو صبح پانچ بجھ کر چالیس منٹ پر کوئچہ سے کراچری جانا تھا لیکن شدید برفباری کے باعث روانہ نہ ہو سکا پی آئی اے حکام کے مطابق ایسے موسم میں ڈی آئی سنگ جہاز اور انجن سے برف اتارنے کی ضرورت پڑتی ہے جو کوئچہ ائرپورٹ پر مہیا نہیں کی گئی ہے کوئچہ ائرپورٹ پر ضروری سامان نہ ہونے کے باعث دیگر پانچ پروازے بھی منسوخ کر دی گئی ہیں موسم کی صورتحال بہتر ہوتے ہی پروازے بحال کر دی جائیں گی مستون کے ایرہ کے دشت مشرقی بائی پاس بکرامنجی کے قریب گیس لیکیچ کے وجہ سے دم گھٹنے سے میاں بیوی اور ان کے تین بچوں سمیت پانچ افراد جانبہ حق ہو گئے لاشوں کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا گیا اب تک گیس دم گھٹنے کے باعث مرنے والوں کی تعداد بارہ ہو گئی ہے مزید کاروائی کی جا رہی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپ دیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس جی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز